السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مسدوق ہیں ہم کو بیان کیا اور فرمایا بے شک تمہاری تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے پھر چالیس دن تک خون کا لو تھڑا رکھا جاتا ہے پھر چالیس دن تک گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے پھر اس کی طرف فرشتے کو بیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور چار کلمات کا حکم دیا جاتا ہے اس کے رزق موت اور عمل اور اس کے بدبخت یا خوشبخت ہونے کا بس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بے شک تم میں سے ایک آدمی جنتی لوگوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن کتاب تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ جہنمی لوگوں کے عمال پر ہوتا ہے بس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک آدمی جہنمی لوگوں کے عمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن کتاب تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ اہل جنت کے عمال پر کر دیا جاتا ہے سو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی